یہ بتائیے کہ آج کے دور میں علماء یا دوسرے مقرر کا لوگوں پر کیوں اثر نہیں ہوتا جبکہ پرانے وقت میں فوراں اثر ہوتا تھا اور لوگ ان کی بات مان کر ان کے پیچھے چلتے تھے ویسے تو یہ کہ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بات کا کوئی اثر نہ ہو کم و بیش کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے اور پرانے زمانے کو بھی آپ ایسا سنہری زمانہ نہ سمجھے حضور جیسے دائی کی دس برس کی محنت کے نتیجے میں بمشکل سوا سوا آدمیوں نے مانا باقی نے تو نہیں مانا نہ ابو جہل نے مانا نہ ابو لہب نے مانا نہ عطبہ بن ربیہ نے مانا نہ ورید بن مغیرہ نے مانا کس نے مانا یا تک کہ خاندان بنی حاشم کو اپنے خاندان کے لوگ کو دو مرتبہ کھانا کھلایا حضور نے کسی ایک نے بھی مان کرنی دی تو یہ بات نہیں ہے اس میں فرق ہوتا ہے ہمارے آج کل کے لوگ جو ہے زیادہ تر پروفیشنل ہیں واعظین ہیں یا علماء ہیں وہ ایک پیش آوری کا معاملہ ہے تو اس میں تاثیر یقینا نہیں ہوتی پھر یہ کہ ہمارے قول اور کردار کے اندر قول اور فیل کے اندر فرق ہوتا ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر یہ سمجھ لیجئے قائدہ کلیہ نہ سمجھئے کہ لازم ان اثر ہوگا وہ تو اثر پذیری کی صلاحیت بھی تو ہونا تب ہی ہوگا ورنہ حضرت نو علیہ السلام جیسے نبی جو ہیں ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتے رہے اور ان کی قوم کے کان پر جو تک نہیں دیں گی یہ بھی تو قرآن مجید سے ثابت ہیں لہذا اس میں آپ تو اپنی حد تک کوشش کیجئے خیر کے کام کی دین کی دعوت کی نتائج کو اللہ کے حوالے کر دیں